سفر آخرت کا اکیلے نہ ہوگا سبحان اللہ دیواناں بولو سبحان اللہ سفر آخرت کا سفر آخرت کا سفر آخرت کا اکیلے نہ ہوگا سفر آخرت کا اکیلے نہ ہوگا کسی ہم ہم سفر کی ضرورت پڑے گی سفر آخرت کا اکیلے نہ ہوگا کسی ہم سفر کی ضرورت پڑے گی سفر آخرت کا اکیلے نہ ہوگا کسی ہم ہم سفر کی سفر آخرت کا اکیلے نہ ہوگا کسی ہم سفر کی ضرورت پڑے گی اگر چاہیے خیر اگر چاہیے خیر ہر راستے پڑے تو خیر بشر کی ضرورت پڑے گی تو خیر بشر کی ضرورت پڑے گی جہاں جہاں یاد آئے گا جنابِ مولانا سچاد صاحب اللہ نے اصحابِ اکرام کے تعلق سے بیان کیا تھا شنگ میں میں سنگا تھا شیر پیش کپنا سنی گا بولیئے محبت سے سبحان اللہ دیوانوں دل لگا کے بولو نا سبحان اللہ اچھا ادھر والے محبت سے بولیں سبحان اللہ ضرورت پڑے گی جہاں یاد آئے گا ہجرت کا منظر جہاں یاد آئے گا ہجرت کا منظر وہاں یاد آئیں گے ستی کو حیدر وہاں یاد آئیں گے ستی کو حیدر اور جہاں 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 پر بھی انصاف تم دھوڑ دے گا جہاں پر بھی انصاف تم دھوڑ دے گا وہاں پر عمر کی ضرورت پڑے گی جہاں پر بھی انصاف تم دھوڑ دے گا نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضور سید سلیم یا صاحب قبلہ جنابِ الہاد عثمان رضا حارونی جہاں پر بھی انصاف جہاں پر بھی انصاف تم دھوڑ دے گا وہاں پر عمر کی ضرورت ایک مجھے میرے بھو پکر کا جو گستاخ ہوگا علی اس کو دیں گے نجد نجد مجھے مجھے علی اس کو دیں گے کارِ تقبیر عشق محبت عشق محبت حضرتِ علامہ مفتی حمد رضا قادری کارِ تقبیر سباناللہ میں بھی چاہوں گا آپ سے بھی اور مفتی صاحب سے بھی اس لیے میں نے نہیں اٹھنے دیا کہ یہ جو وقت جلال آئے یہ ایسا ہے کہ آپ استقبال کے بہانے سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں تو اس لیے میں نے نہیں اٹھنے دیا بھائی اگر کسی کو بھرا لگاؤ تو ماں کر دینا مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں سباناللہ مولانا سجاہ صاحب آپ تو نہیں جائیں گے چلیں بھی جائیں گے تو میں کیا کروں گا ماشاءاللہ حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں سباناللہ یہ کلام پڑھنا ہوں یہ مکمل کرنے اس کے بعد ایک اور پڑھ کے میں بیٹھ جاؤ گا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ بہت دیر تک اور نون اسٹاپ میں پڑھتا رہوں میں نہیں بس بہت دیر کافی دیر سے آپ نے کلام سنے ہیں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری جانب سے کوئی بھی کتائی ہو جائے بس مفتی صاحب کا خطاب اور حضرت کی دعا سباناللہ جلسہ خبول ہو جائے گا انشاءاللہ جہاں پر بھی انصاف دم توڑ دے گا وہاں پر عمر کی ضرورت پڑے گی میرے بھو بکر کا جو گستاخ ہوگا میرے بھو بکر کا جو گستاخ ہوگا علی اس کو دیں گے نہ جنت کا رستا منافق بتا کیا منافق بتا کیا کرے گا وہاں جب منافق بتا کیا کرے گا بہاں جب تجھے بھو بکر کی ضرورت پڑے گی منافق بتا کیا کرے گا بہاں جب تجھے بھو بکر کی کچھ نالائک نہ ہنجار کمینے کیا کیا کہوں میں ایسے بھی ہیں جیسے شیئر پیش کرنا ہوں حضرت کے قدموں کا بوسہ لے کر دیں سنیے گا بہاں پر عمر کی ضرورت پڑے گی حسین و حسن سے خفا رہنے والوں سنیں سنیں اگر شیئر بہت اچھا ہو اور تمہارے دل کو ٹچ کر جائے دل کو ٹچ کر جائے تو پورا مجمع کھڑے ہو کے استقبال کرے گا شیئر پیش کرنا ہوں منافق بتا کیا حسین و حسن سے خفا رہنے والوں حسین و حسن سے خفا رہنے والوں اے آلِ نبی کو پورا کہنے والوں اے آلِ نبی کو پورا کہنے والوں بغیر ان کے جنجت میں بھرنا ملے گا بغیر ان کے جنجت میں بھرنا ملے گا تمہیں ان کے گھر کی ضرورت پڑے گی بغیر ان کے جنجت میں بھرنا ملے گا اے آلِ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضہ علی امامِ حسین حضور صلی 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 صاحب کی بلا حضرت اے اللہ و مفتی حمد رضا صاحب کی بلا حسین و حسن سے حسین و حسن سے خفا رہنے والوں اے آلِ نبی کو پُرا کہنے والوں اے آلِ نبی کو پُرا کہنے والوں بغیر ان کے جلت میں بھرنا ملے گا تمہیں ان کے گھر کی ضرورت پڑے گی بغیر ان کے جلت میں بھرنا ملے گا تمہیں ان کے گھر کی تمہیں ان کے گھر کی ضرورت پڑے گی تمہیں ان کے گھر کی ضرورت پڑے گی زمانہ کہا تیری جھولی بھرے گا زمانہ کہا تیری جھولی بھرے گا اگر کچھ بھی دے گا تو رسوہ کرے گا بچانا ہے خود کو بچانا ہے خود کو اگر ٹھو کروں سے بچانا ہے خود کو اگر ٹھو کروں سے تو آقا کے در کی ضرورت پڑے گی بچانا ہے خود کو اگر ٹھو کروں سے تو آقا کے در کی جزاکلہ لبائے کیا رسول اللہ جزاکلہ